الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ علیہ آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ محطرم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موتی سفر المظفر چودہ سو تریالی سجری سات اکتوبر دو ہزار اکیس یوم الخمیس جمعرات ہسنے پارا پہلا علی فلامین سورہ دوسری سورت البقارہ آیت نمبر پائیتیس طبیعت کی خرابی اور مصروفیات کی بناور بہت سے گھر میں بڑا کام نکلا ہے دعا کرے اللہ آسانی عطا فرمائے سب آسانی سے ست سے ہو جائے معاملات صحیح آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم اور طبیعت بھی صحیح ہو جائے اتنی گیپ کے لئے آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں معاف فرمائے گا خیر پچھلی جو آڈیوز ہمارے ہوئے اس میں حضرت حوہ ربی اللہ عنہ کی پردائش کا ذکر چل رہا تھا حضرت عدم علیہ السلام پر نین تاری کی گئی آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوہ ربی اللہ عنہ کی تخلیق ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت سپاک میں یہ بھی فرما بھی ہے بلکل صاف کے توڑ پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوڑ جائے گی توڑنا نہیں ہے اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اب حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے جا گئے ہیں تو اپنے قریب بہت ہی خوبصورت عورت کو دیکھا جبکہ قریب سر کے پاس بیٹھی ہیں ریوات ہم آتا ہے کہ جب آپ جا گئے ہیں تو آپ کو حضرت حوہ کو دیکھ کر ان کی طرف راغبت ہوئی آپ نے ان کی طرف بڑھنا چاہا تو آوازائی کے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو اس وقت میں کیا مہر دیتے ہیں نہ روپے نہ پیسے جنت میں موجود ہیں آپ تو یہ کہا گیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھو یہ تمہارا مہر ہو جائے گا سبحان اللہ یہ دعائیتیں موجود ہیں آپ نے وہی کیا دس مرتبہ درود شریف پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بادے کر آپ کا نکاح پڑھایا تو یہ درود پاک جو ہے یہ سمجھ لیجیے ہماری شروعات کی اصل وجہ درود پڑھنے کے بعد ہی ہم ہماری تخلیق کے معاملات ہوئے نکاح ہوا ہمارے والدین کا تمام دنیا کے والدین کا تو درود سے رکنا یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسے پڑھنا اذان سے پہلے پڑھنا جائز نہیں یہ اذان کے بارے کیا لوگ دنیا میں ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی ہو وہاں پر انہیں برائی نظر آتی ہے افتروں سے یا ساتھ بار افتروں سے خیر آگے بڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جا گئے ہیں یہ جو میں ریواز بتا رہا ہوں یہ تفسیر دورے منصور جلد اول صفحہ نمبر دو سو اٹھ دو سو اٹھاتر پر موجود ہے یہ بڑی تفسیر سے آپ جا گے آپ نے دیکھا عورت موجود ہیں آپ نے پوچھا تم کون ہو حضرت حوا نے کہا میں عورت ہوں عمرتن عمرتن کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مرعن مرد کو عمرعن عمرع مر اس طریقے سے الفاظ ہیں عربی میں اس سے بنی ہوں مرد سے بنی ہیں اس لیے عمرتن کہا جاتا ہے عورت کو تو آپ نے کہا کہ میں عمرعہ ہوں عورت ہوں آپ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام نے کہ تمہاری تخلق کیوں گئی کیوں بنایا گیا تمہیں تو یہ جواب جائے نا حضرت حوا کا یہ سمجھنے کی بات ہے آپ نے جواب دیا میری تخلق اس لیے ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور میں آپ سے سکون حاصل کروں تو یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کی تخلیق یہ مرد کے سکون کے لیے ہے اور مرد کو اسی طریقے سے عورت کو سکون دینا ہے دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئی چلنا ہے ہر طرح کا سکون مرد غمگین پریشان ہو تو عورت تسلی دے عورت کو کوئی تکلیف پہنچے مرد تسلی دے ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے نباہتے ہوئے اگر چلیں گے نا تب جا کر کے زندگی جنت کا نمونہ واقعی بن جائے گی تو ان دونوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے نا وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ عزیل کی عبادت کے علاوہ اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے علاوہ دوسرے راستے نہیں پر جو ایک بہت بڑی وجہ ووجہ جو ہے انسانوں کی وہ ایک دوسرے کی سکون کی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کو ہر طرح سے سکون اتا کریں دونوں ایک دوسرے کو اس پر سوچنے کی بات ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس طریقے سے اسے سکون دے سکتا ہے آزام دے سکتا ہے اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے بارے میں خود سوچے یہ نہ ہو کہ شوہر گھر آیا نہیں کہ اس کے پیچھے جیسا ہو گیا یہاں پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے کہ ایک صحابی فیلحال بلے مشہور صحابی ہیں حضرت انہ سے ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ غالبا یہ سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے جو بھی خیر صحابی تھے سفر پر گئے تھے گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے دو مطلب کھیلنے کھڑنے والے اب بڑی تفصیل ہے اس میں حدیث پاک میں یہ ایسا کہ جسی نور کا آنا تھا اسی دن دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا بڑا تفصیلی واقعہ ہے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا اور یہ گھر میں پہنچے ہیں تو بیوی دیکھیں بیوی کیا ہوتی ہے جیسے بتانا ہے کہ شوہر کے سکون کے لیے آپ نے پتا چلا کہ شوہر مطلب پہنچ رہے ہیں مدینی شریف میں خبر آگئے کہ وہاں تو پہلے ایسا ہی تھا کہ کوئی آیا تو آنان فانو نے خبر پہنچا کہ فلاں آگئے ہیں غافلہ آگیا آپ نے بیوی نے جو کیا بچے ابھی انتقال کر گئے تو دونوں کی لاشوں کو اٹھایا الگ جو کمرہ تھا اس کمرے میں رکھا اور چادر وغیرہ اڑا دی شوہر آئے رات کا وقتہ بات ہوئی اور پوچھا بچے کائے تو دیکھیں جواب دیتی ہیں کہ گہری نیند میں سو رہے ہیں غیر بات ہے جھوٹ تو نہیں بول رہی ہیں گہری نیند میں سو رہے ہیں اور موت نیند ہی ہے اب جو اتنے دنوں کے بعد جب سفر سا آئے تو ظاہر بات ہے مردانہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اتاری تھیں اور ان کو بھی پتا کہ یہ ہونا ہے اس کے بعد جب صبح ہوئی تب جا کر اپنے اپنے شور سے کہا کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو تو جب وہ اپنی امانت کو مانگے تو کیا اسے واپس نہیں دینا چاہیے جی ضرور دینا چاہیے جب امانت کو امانت واپس کر دینی چاہیے تو اپنے کہا کہ ہمارے پاس جو اللہ کی امانت تھی ہمارے بچے اللہ نے وہ ہم سے واپس لے لی ہے یعنی ہمارے بچوں کا کل ہی انتقال ہو گیا تھا آپ سفر سے آئے تھے اس لئے میں نے آپ کو صحیح بات بتائی نہیں کہ آپ کا سکون خارت نہ ہو جائے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا یہ بڑے صحابی جو تھے بڑے شرمندہ ہوئے کہ یا میرے بچوں کی لاشے تھی اور میں اپنے بیوی کے ساتھ میں رہا فوراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا گھر میں لاشے تھی اور میں نے معاملات ہو گئے ہمارے بیچ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے گا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی اور پھر روایت میں تھا کہ پھر آپ کے کئی اولادیں ہوئیں یہاں جو میں نے یہ روایت ذکر کیا کہ اس کو دیکھیں کہ بیوی شوہر کا کیسے خیال رکھتی ہے سفر سے آئے ہیں انسان ہیں ضرورت ہے تو یہ نہیں کہاتے ہیں بچے کو بچوں کا انتقال ہو گیا رونا دھونا شروع یہ سوچیں ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کا بھی خیال انہوں نے رکھا اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جہاں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے فوراں اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں آیا نہیں کہ گھر میں داخل ہوانی کہ تمہاری ماں نے یہ کہا تمہاری بہن نے یہ کیا بچے اسے پریشان کریں فلان کا قردہ دینا ہے یہ کرنا حالت بگاڑ رہتے ہیں وہ بھی سنتے سنتے پھر جب غصے میں آتے ہیں تو پھر وہ مرد شیطان کے بہکوے میں آ کر کبھی جھگڑا کبھی گالی کبھی زیادہ ہوا تو مار پیٹا اور پھر بڑھ گیا تو طلاق یہ بہت یہ نہیں اس کو سمجھ نہیں کی بات ہے دونوں کو بیوی کو بھی بہت سمجھ یہ اتنی بڑی بات میں نے روایت بیان کر دی بہت اس میں سبق ہے اس میں کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کہ باوجود بیوی نے شہر کا خیال کیسے رکھا تو یہ دھیان رکھیں جیسے میں نے پڑھا ہے کہ دونوں کے لئے ہے کہ بیوی جو ہے مرد کے سکون کے لئے اور مرد جو ہے عورت کے سکون کے لئے بیوی کے سکون کے لئے تو یہ سمجھ کر چلیں گے تو بہت پیاری زندگی گزرے گی انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسی سعادت نصیف فرمائے آمین بی جہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم من علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ خیر اب جب حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پوچھا اس کے بعد میں فرشتوں نے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ بھی فرشتوں نے تو صرف آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا یہاں تو اب ایک اوبسی طریقے سے ایک دوسری چیز ایک عورت جیسی الگ ہی ہیں جو آدم علیہ السلام سے الگ ہیں بال بھی بڑے ہیں اور بالکل تخلیق الگ ہے فرشت نے پوچھا آدم یہ کون کہا یہ عورت ہیں ان کا نام کیا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا حوہ اب دیکھیں پہلی پہلی ملاقات ہے کچھ کسی نے بتایا نہیں حضرت آدم نے فوراں بتا دیا حوہ ان کا نام ہے فرشتوں نے کہا کہ حوہ نام کیوں ہے ایسا نام کیوں رکھا گیا آپ نے فوراں جواب دیا کیونکہ یہ حی سے بنی ہے حی یعنی زندہ سے بنی ہے اس لئے ان کا نام حوہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس لئے کہ تمام حی تمام زندوں کی انسان زندہ انسان جو ہوں گے ان سب کی ماں یہ ہیں اس لئے ان کا نام حوہ ہے دونوں طرف اب یہ فرشتوں نے فوراں آدم علیہ السلام سے کیوں پوچھا اس میں بھی وہی پرانی بات آ جاتی ہے کہ فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ آدم وہ ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پتا بھی نہیں ان کے نام بتا دی ان کی صفتیں بتا دی تو ان کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ کون ہے تو یہاں پتا چلا کہ فرشتے بھی یہ جانتے ہیں ان کا حقیدہ یہ ہے کہ نبی کو بہت سی باتیں وہ پتا ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا ہوتی ہیں ابھی تخلیق ہوئی اور ان کے بارے میں پوچھ لیا فرشتوں نے فرشتوں کا ابھی عقیدہ ہے کہ نبی جانتے ہیں وہی ہمارا ابھی عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ تو یہ حضرتِ حوا کی تخلیق کا واقعہ ہے جو مختصرا بلکہ کہوں کہ کچھ تفصیل سے میں نے بیان کر دیا اس کے بعد انشاءاللہ عزواجل کچھ باتیں اس کے آگے کی انشاءاللہ عرض کریں گے دعا کیجئے سلسلہ جاری رہے حالات ساتھ گا رہیں پروردگار قبل فرمائے مکمل فرمائے آمین بجہن نبی علمین صل اللہ علیہ وآلہ